ہوگی جی اب ذرا سنیے گا پہلے بھاشن راشن ہم نے آپ کو پہلے کھلا دیا تھا اب بھاشن ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ختم کریں گے ایک اور question type ہے جس کو کہتے ہیں true false not given اب ابھی ہم نے go through کیا yes no not given کو ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے yes no not given میں اور true false not given میں کیا فرق ہے تو question آتا ہے نا ذہن میں دیکھئے گا ذرا questions 31 to 36 follow کیجے گا ڈو دا فالنگ سٹیٹمنٹس agree with the information given in reading passage 3 right اب سٹیٹمنٹس agree یہ ہے آپ کا true false not given true false not given میں آپ نے question کو passage کے ساتھ میج کرنے اور یہ ہوگی آپ کی فیکچوال انفرمیشن اور جو آپ کا ہے نا yes no not given yes no not given میں ہوتا ہے writer's opinion and writer's view کہ writer کا کیا opinion ہے writer کا کیا view ہے اس کو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے اب ذرا سنیں true false not given میں بھی آپ نے sentence کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے کہ اگر تو یہ بات ہے تو آنسر ہوگا true اگر تو یہ بات ہے تو آنسر ہوگا false ورنہ not given میں کر کے دکھاتا ہوں question no 31 پہ آئیے گا in the example of suggestopedic teaching یہ ایک teaching کی ٹائپ ہے suggestopedic teaching in the fourth paragraph ابھی کہ آپ کو مزے کی بات ہے یہ suggestopedic جو teaching ہے نا اسی سے related بتاتا ہوں آپ قاسم علی شاہ foundation آئے آپ میں سے کچھ لوگ first time آئے ہوں گے کچھ لوگ پہلے بھی آ چکے یہاں پہ آپ نے یہ دو دن کا session attend کیا دو مینے کے بعد آپ سے کوئی پوچھتا ہے وہ آپ نے session attend کیا تھا کوئی تھوڑی detail میں سموسے بڑے مزے کے تھے اور نہ سموسے کے ساتھ دو قسم کی چٹنیاں تھی ٹھیک ہے اور کیا ہوگا ایک wall جو ہے وہاں پہ orange color کی تھی اور کیا ہوگا وہ ان کا system چلا ہی نہیں تھا ہم لوگ جا کے بیٹھے ہوئے تو ابھی انہوں نے آکے اپنا audio system چلانا چلو گیا اور کیا ہوگا یہ ساریہ تھنڈ بہت تیمہ پہ یہ کیا ہے یہ ہیں unimportant چیزیں جو دماغ perceive کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ important کیا ہے جس کام کے لیے آئے لیکن دماغ آپ کا کیا perceive کر رہے ہیں مجھے سموسے کے ساتھ چٹنی نہیں ملی تھی ہاں وہ نہیں ہوتے complain کرتے ہیں مجھے رشن سیلرڈ نہیں ملا تھا مطلب آپ کا دماغ جو unimportant چیزیں ہیں ان کو perceive کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک teaching method نکالا کیا teaching method نکالا کہ ایسے طریقے سے پڑھایا جائے curriculum کو لے کے back end پہ اور جو unimportant چیزیں تھیں ان کو سامنے لیا ہے تو وہ اس سے انہوں نے سکھایا تو this is all the thing IELTS ایک چیز اور سیکھیں ہیں ایک ایک passage میں ایسی ایسی knowledge ہے نا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ انگریز لوگ research میں کتنے آگے چلے گے ٹھیک ہے تو اس کو tool سمجھ کے بھی سیکھیں تو آپ کی knowledge بھی کافی improve ہوگی اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں in the example of suggestopedic teaching اب suggestopedic teaching جو ہے یہ آپ کا clue word آگیا in the fourth paragraph لیں جی انہوں نے یہاں اور مہربانی کر دی ہمیں location بھی دے دی کہ fourth paragraph میں suggestopedic teaching جو ہے وہاں پہ the only variable that changes is music اب ادھر دیکھیں the only variable that changes is music ایک دفعہ classical music چلایا ایک دفعہ بنگڑا چلا دیا ٹھیک ہے the only اگر تو صرف variable جو change کر رہا ہے وہ music ہے تو answer ہوگا کیا ہوگا answer اگر صرف music ہے تو answer ہوگا true اگر music کے ساتھ کوئی اور چیز بھی change ہو رہی ہے تو answer ہو جائے گا false اور اگر نہیں بتایا کہ music only variable ہے کوئی اور بھی variable ہے ساتھ تو answer کیا ہوگا not given اب ذرا آئیے گا واپس music اور یہ fourth paragraph اس کا paragraph کا count کریں one two three four مل گیا fourth paragraph مل گیا سب کو the suggest to panic approach ٹھیک ہے fourth paragraph suggest to panic approach to foreign language مل گیا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے گا follow کیجئے گا ہم نے چیک کرنے کہ خالی music variable ہے کوئی اور چیز بھی variable کا کیا مطلب ہے جو change ہوتا ہے میوزک چینج ہو گیا پہلے کیا تھا پہلے کلیسیکل میوزک تھا اب کیا ہو گیا اب دیکھنا ہے کہ اگلی چیز بھی ہے میوزک آپ کا میریے بل ہو گیا پہلے ٹیچر نے ٹیکس کیسے پڑھاتا سنولی اب اس نے کیسے پڑھا نارمل سپیڈ تو ٹیچر بھی جو ہے وہ بھی میریے بل ہے خالی میوزک میریے بل نہیں ہے ٹیچر جو ہے وہ بھی میریے بل ہے واپس آئیں کوئیسٹن پر یہ ہے ٹیچر کا پڑھنے کا سٹائل بھی میریے بل ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا فالس یہ آپ ریڈنگ کا پیسیج 3 کر رہے ہیں جو سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو دی آنسر ہے ایکچولی فالس اچھا ابھی ایک اور کوئیسٹن کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزید حوصلہ ملے کوئیسٹن نمبر 32 پہ آئیے گا پرائیر ٹو دس سجیسٹو پیڈیا کلاس پرائیر ٹو کا مطلب ہے بیفور میں نے بولا ہے قویسٹن اور آنسر آرر میں ہوں گے ذرا واپس آئیے گا لاسٹ پیراغراف پیج 26 کا بیفور ہینڈ کا ورن مل گیا بیفور ہینڈ اس کا مطلب ہے پرائیر ٹو کلاس یعنی آنسر یہاں پہ ہے اب ذرا کوئیسٹن کو سمجھ لیں واپس آئیں کوئیسٹن پہ قویسٹن نمبر 32 پرائیر ٹو دس سجیسٹو پیڈیا کلاس سٹوڈنٹس آر میڈ آویئر دیت دہ لینگویج ایکسپینینس بل بی ڈیمانڈی یا دیکھیں سٹوڈنٹس کو آوائیٹس کی کلاس سے پہلے ہی نا آپ کو باہر بتا دیا کہ بھائی کلاس مشکل ہوگی رائیر اگر تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ کلاس مشکل ہوگی تو ٹرو اگر آپ کو پہلے بتا دیا کہ کلاس آسان ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو فالس اور اگر یہ نہیں بتایا کہ مشکل ہوگی یا آسان ہوگا تو ناٹ کیون ٹھیک ہے اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ لینگویج ایکسپینینس بل بی ڈیمانڈی جیسے ہم نہیں کہتے ٹیچنگ is a ڈیمانڈی جوپ ڈیمانڈی گا کیا مطلب ہے ڈیفیکلٹ چیلنجی اب آئیں واپس اور اب اس آئیڈیا کو ہم پرسیف کرتے ہیں بی فور ہینڈ بی فولو کیجے گا بی فور ہیں the students have been carefully prepared for the language learning experience through meeting with the staff and satisfied students they develop the expectation that learning will be easy and pleasant learning will be easy and pleasant question میں کیا کہہ رہے ہیں learning will be demanding تو انزر کیا ہو جائے گا false absolutely ٹھیک ہو گیا رائٹ تو اس طریقے سے آپ آگے پڑھیں گے اگلا question پڑھیں گے آگے passage کو پڑھیں گے and you can just find your way out یہ آرام آرام سے چیزیں کریں اس کو سمجھیں سمجھ کے کریں پھر gradually اس سارا آپ کا develop ہو جائے گا تو true false not given میں sequence کے ساتھ آئے گے questions اور answers order میں ہوں گے questions کو دھیان سے پڑھنا ہے clue world ڈھونڈنے سب سے پہلا target آپ لوگا یہ ہونا چاہیے کہ میں ٹھک سے یا فٹ سے وہاں پہنچ جاؤں جہاں پہ answer ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتا مطلب آپ نے جو question پڑھا question میں آپ نے clue world دیکھنا ہے کیا وہ clue world دیکھنا ہے کہاں پہ ہے passage میں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا میں سے �ہ Review جاؤں millones کے جاؤں começar اور میں embora وہوں کو اندازہ ideہ Richteria 闡sover پگیا ہوں اب آپ کو اندازل سے پہayım آپ کو اندازل سے پہloeophile مطلب آپ کو اندازل سے پہلی رہے کیا یا ار آپ suis جاؤں جاؤں 갔 coment lodenے آپ کو اندازل سے پہل گئے آپ کو اندازل سے پہلی رängے ہوں گے